آئیے آج سورة الغوشیہ کی تکمیل کرتے ہیں مِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَ وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَ عراق کے نیچے زیر ہے اس کو باریک پڑھیں گے قوف پر پڑھیں گے اور صواب بھی پر پڑھا جائے گا یا ساکن ہو جائے گا ہاں وقف کی صورت میں وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَ وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَ وَزَغَابِيُّ مَبْثُوفَ وَزَغَابِيُّ مَبْثُوفَ اس آیت کو اگر اس حصہ سے ملانا چاہیں تو پھر یادتا کہ اوپر دوپش تنمین ہے ادغام غنے کے ساتھ کریں گے یعنی مَصْفُوفَةٌ وَزَغَابِيُّ حُوگا لیکن وقف کریں گے تو پھر ہاں ساکن ہو جائے گی وَزَغَابِيُّ مَبْثُوفَ وَزَغَابِيُّ مَبْثُوفَ اَفَلَا يَنظُرُونَ اَفَلَا يَنظُرُونَ یہاں نون پر اخفا کیجئے عراب پر پڑھیں گے اَفَلَا يَنظُرُونَ اَفَلَا يَنظُرُونَ اِلَا الْعِبِلِ كَيْفَ خُلِقَدْ اِلَا الْعِبِلِ كَيْفَ خُلِقَدْ ایک تو آیت یہاں ختم ہو رہی ہے اور دوسرے علامت لکھی ہوئی ہے وقفہ یعنی یہاں وقفہ ہے آپ ٹھہر سکتے ہیں اِلَا الْعِبِلِ كَيْفَ خُلِقَدْ اِلَا الْعِبِلِ كَيْفَ خُلِقَدْ وَإِلَا السَّمَاءِ كَيْفَ غُفِعَدْ وَإِلَا السَّمَاءِ كَيْفَ غُفِعَدْ یہ مدد متصل ہے پانچ حرکات لمبا کریں گے رُفِعَت میں راپور پڑھیں گے وَإِلَا السَّمَاءِ كَيْفَ غُفِعَدْ وَإِلَا السَّمَاءِ كَيْفَ غُفِعَدْ وَإِلَا الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَا الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَا الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَدْ وَإِلَا الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَدْ یہ راپر ہوگا اس لئے کہ پہلے زبر ہے وَإِلَى الْأَرْبِ كَيْفَ سُقِحَدْ فَذَكِّرْ یہاں آپ وقت بھی کر سکتے ہیں اور ملانا چاہے تو ملا بھی سکتے ہیں لیکن دونوں صورتوں میں فَذَكِّرْ ہی پڑھا جائے گا راباریک ہوگا نون مشبدد ہے غنہ کریں گے یہ مد منفصل ہے اس کو تین علیف کے برابر آپ کھینچئے اور نون پر اخبہ ہوگا مذکر یہاں راہ ساکر ہوگیا یا باریک ہوگا اس لئے کہ پیچھے زیر ہے انما انت مذکر لست علیهم بمسیطر لست علیهم بمسیطر لست علیهم مین ساکن کے بعد با آگیا یہاں اخفائے شفوی ہوگا یہاں دیکھئے سواد کی اوپر ایک سین لکھا ہوا ہے آپ پہ اختیار ہے چاہے سواد کا مخرج ادا کریں یا سین کا لیکن سین کا ادا کرنا زیادہ دلتا ہے اور راباریک ہو جائے گا لست علیهم بمسیطر لست علیهم بمسیطر ایلا من تولا وکفر یہاں اس میں اللہ کلاب پر ہوگا اس لئے کہ پیچھے پیش ہے اور یہاں راب پر پڑا جائے گا اِنَّ اِلَيْنَا اِيَابَهُمْ اِنَّ اِلَيْنَا اِيَابَهُمْ نون مشدد ہے غنہ کریں گے مد منفصل ہے تین علیف اس کو اوپر کھینچیں گے مین پر اظہار شفوی ہوگا وصل کی صورت میں بھی اور وقف کی صورت میں بھی ثُمَّ اِنَّ اَلَيْنَا حِسَابَهُمْ یہاں میم اور نون دونوں مشدد ہیں لہٰذا یہاں دونوں جگہ غنہ کریں گے آئیے آج سورہ